بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب فنکشن اپ ایڈرینال میڈیولا ہے ایڈرینال میڈیولا میں کیا ہوتا ہینا کہ پہلے ہمارے جو سمپیتیک کو لگتا ہتا تھا وہ کیا کرتا ہاں ڈائریکلی ریلیس کرتا تھا نور اپنپرین اور اپنپرین کو درودہ نرک اینڈین لیکن یہ جس آرگن کو سپلائی کرتا تھا اس پر ڈائریکلی کیا کرتا تھا یہ ان چیزوں کو سگریٹ کرتا تھا یہ آگے جا کر کیا کرتا تھا بلڈ ریسل میں کنسٹریکشن کرتا تھا گیسٹو انڈسٹینل ٹریک کی انہیبیشن کرتا تھا اور ہارٹ کی ایکٹیویٹی لائک کنٹریکشن سٹرنٹ اپ دہ ہارٹ مسل اور اس کے علاوہ ہارٹ ریٹ اس کو انکریز کرتا تھا اور ہمارے آئی میں فیوپل کی کیا کرتا تھا پیوپل کی ڈائیلیشن کرتا تھا اب یہ سیمپتیٹک نرو سسٹم کیا کرتا تھا یہ جا کر ایٹرینل میڈیولا کی جو پوسٹ گینگلیانک سل تھی ان میں ان کو ایکسائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے یہ اپنیپرین اور نور اپنیپرین شامل ہو جاتے ہیں بلڈ میں اور بلڈ کے دور یہ جاتے ہیں almost every cell of the body کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری باڈی کے ہر سل کو کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بلڈ پہنچتا ہے اور اسے وہ اپنا نیوٹرنز دیتے ہیں یا ڈیویجن کی دور یا ڈائیریکلی یہ اپنیپرین اور نور اپنیپرین almost every cell of the body میں جائے گا اب آگے یہ جو اپنیپرین ہے یہ ایڈرینل میڈولا 80% ریلیز کرتا ہے جبکہ نور اپنیپرین 20% ریلیز کرتا ہے لیکن ان کی پرسانٹیج میں انکریز ڈگریز آتا ہے اگر کسی جگہ پر اپنیپرین کی زیادہ ضرورت ہو یہ ایٹی سے انکریز بھی ہو سکتا ہے اور اگر کم ضرورت ہو یہ ایٹی سے ڈگریز بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اپنیپرین کی بھی according to the condition کیا تھے انکریز ڈگریز آ سکتا ہے اب ان میں ڈیپرینس کیا ہے ان میں چھارڈ ڈیپرینسز ہیں ایک ڈیپرینس جو ہوتا ہے یہاں پر یہ والا ہے یہ دونوں کیا کرتے ہیں ہارٹ کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتا ہے لیکن یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہو وہ بہت زیادہ انکریز کرے گا یہاں پر کم انکریز کرے گا انکریز دونوں میں آتا ہے اسی لئے جو کارڈک آؤٹ پوٹ ہوگا یہاں پر بہت زیادہ انکریز ہوگا یہاں پر کم انکریز ہوگا پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر اس لئے انکریز ہوتا ہے کہ جو اپنیپرین ہوتا ہے یہ بیٹا ریسپٹر اب دا ہارٹ پر ایکٹ کرتا ہے اور بیٹا ریسپٹر ہمارے کارڈک مسل میں کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں جو ہمارے سکلیٹل مسل ہوتے ہیں اس کی بلڈ ویسل میں یہ کنسٹریکشن کرتا ہے لیکن ویک ہوتا ہے یہ بھی ان سکلیٹل مسل کی بلڈ ویسل میں کنسٹریکشن کرتا ہے لیکن بہت سٹرونگ کنٹریکشن کرتا ہے اور ظاہر ہے بات ہے ہمارے سکلیٹل مسل کی جو بلڈ ویسل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ باڈی میں زیادہ ہی تو کیا ہوتے ہیں مسل ہوتے ہیں اب یہ زیادہ کنسٹریکشن کرتا ہے ان بلڈ ویسل کی تو یہ آرٹیریل پریشر کو بھی زیادہ کیا کر گیا انکریز کرے گا اور اس کی جو پیریپرل ریزسٹنس ہوتا ہے مطلب یہ جب کنسٹرک کرے گا دائیمیٹر جب ڈکریز ہوتا ہے تو ریزسٹنس ہوا پر بلڈ فکر کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے تو جب یہ ریزسٹنس زیادہ کرتے ہیں کنسٹرکشن سے تو اس طرح آرٹیریل بلڈ کو بھی بہت زیادہ انکریز کرے گا یہ بھی انکریز کرتے ہیں لیکن اس کی امپریزن میں کم ہوگا اس کی آرہا یہ بھی میٹابولک ایفیکٹ کو انکریز کرتے ہیں میٹابولیزم کو میٹابولک ریٹ کو لیکن 5 to 10 ٹائمز یہ گریٹر ہوتا ہے نور ایفنیفرین سے یہاں پر بھی یہ نور ایفنیفرین ای میٹابولک ٹیشوز کی جو میٹابولیزم ہوتی ہیں اس کو انکریز کرتا ہے لیکن ایفنیفرین کے مقابلے میں یہ 5 to 10 ٹائمز کیا ہوگا لیس ہوگا اب اس میٹوپولک ایکٹیوٹی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں لیور اور مسلز میں گلائیکو جنولائسز کرتے ہیں جہاں پر گلائیکو جن کنورٹ ہو جاتے ہیں گلوکوز میں اور اس طرح بلیڈ میں گلوکوز کا لیول رائز ہو جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنیپرین ہانڈرڈ پرسنٹ اپ دا نارمل جوتے ہیں میٹوپولزم انکریس کرتے ہیں مطلب یہ کہ دیول کرتا ہے میٹوپولک ریٹ کو اس کمپیرنٹو نارمل پھر آگے ایک اور کمپیریزن آتا ہے سیمپتیٹک کی اور ایڈرینل میڈیولا کی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نار اپنیپرین اپنیپرین دائریکلی ایک نرڈ ٹیشو کر ریلیس کرتا ہے یہ بھی انڈائریکلی درو دا بلیڈ ریلیس کرتا ہے ان دونوں کا مقصد کیا ہے کہ ایک ارگن ڈیول سپلائی کرتا ہے سیمپتیٹک کی کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں اب لیڈ سے سیمپتیٹک جو ریجن ہوتا ہے ہائیپوتیلیمس میں سپین کارڈ میں ڈیمیج ہو گیا اب جب یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس ارگن کو تو ایڈرینل میڈیولا کیا کرتا ہے سپلائی کرتا ہے اپنیپرین اور اپنیپرین تو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا سیمپتیٹک ایکٹویٹ کا وہ اتنا زیادہ نہیں گٹے گا سیمیلرلی اگر ہمارے ایڈرینل میڈیولا ایفیکٹ ہو جائے تو پھر کیا گیا ہے یہ جو نرو اینڈنگ ہوتی ہے سیمپتیٹک یہ وہاں پر اپنیپرین اور اپنیپرین ریلیس کر گیا اور اس طرح اس کی جو فنکشن ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی ڈیگلائن نہیں ہوں گے اب ایک اور ایمپورٹنس ہے اس ایڈرینل میڈیولا کا ایمپورٹنس یہ ہے نا کہ جو سیمپتیٹک فائیورز ہوتی ہیں یہ آل بلڈ ہمارے ارگنز ہوتے ہیں ان کو سپلائی نہیں کرتے بہت کم سپلائی کرتے ہیں لیچسے ہرٹ کو سپلائی کیا ہے لنگز کو سپلائی کیا لیکن بلڈ ویسلز کو سپلائی کیا ہے لیکن ہر جگہ کو سپلائی نہیں کر سکتی اسی لیے یہ جو ایڈرینل میڈیولا ہوتا ہے نا یہ کیا کرتا ہے یہ آل موسٹ ایوری سیل اپ دو بلڈ کو سپلائی کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان ڈائریکٹی سیمپتیٹک نرو سیسٹم کیا کرتے ہیں ہر ایک سیل پر طور جو ایڈرینل میڈیولا کیا کرتا ہے اپنا فنکشن پر پاؤنگ کرتا ہے اس لیے اس کی ایمپورٹنس سیمپتیٹک کے ڈائریک سپلائی سے کیا ہے زیادہ ہے اب تریکوینسی ریٹ سکیلیٹل نرو سیسٹم کی بھی یا ان کیسومیٹک نرو سیسٹم کی بھی اور اٹونامک نرو سیسٹم کی بھی ان دونوں کی ایسپلائی کرتے ہیں کسی ٹاپک کی نیچے اس میں کیا کہتے ہیں کہ نورملی ہمارا جو اٹونامک نرو سیسٹم ہوتا ہے سیمپتیٹک بھی اور پیرا سیمپتیٹک بھی وہ ایک سکن میں ایک ایمپلس جو ہوتا ہے ایکشن پوٹینشل کے وہ فائر کرتا ہے جب یہ ایکسائٹ ہو جائے مطلب لیٹ سے یا سیمپتیٹک ایکٹیوٹی انکریز ہو گئی یا فیرا سیمپتیٹک ایکٹیوٹی انکریز ہو گئی تو ان میں جو نرو اینڈنگ ہوں گے وہ آلموس کتنا کرتے ہیں ٹین ٹو ٹوینٹی ایمپلس ایک سکن میں کیا کرتے ہیں فائر کرتے ہیں جب ہم سکیلیٹل نرو سیسٹم میں آ جائے تو یہاں پر جب یہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں ہو تو آلموس فیفٹی سے لے کر فائر فانڈر سے بھی زیادہ ایمپلس ایک ہی سکن میں ریلیز کرتے ہیں سین کرتے ہیں تو اس لئے یہ جو سکیلیٹل نرو سیسٹم ہوتا ہے اس کی فریکوینسی جو ہے ہائی ہے فائر فانڈر سے زیادہ ہے جب یہاں پر کیا ہے یہ جب ہائی سٹیمولیٹر سٹیٹ میں ہو تو ٹوینٹی ایمپلس ایک سکن میں ہو سکتے ہیں اس کی فریکوینسی تو اس کمپیر ٹو سکیلیٹل نرو سیسٹم آٹونامک نرو سٹم کے فریکوینسی جو ہوتے ہیں فریکوینسی ریٹ وہ کیا ہے کم ہے ایک یہ بات ہوگی پھر آگے آتا ہے ٹون ٹون کہتے ہیں کس چیز کو نرو اینڈنگ کے ایک کنٹینیوز فائرنگ کو وہ کیا کرے ایک خاص سپیسپک فریکوینسی کے ساتھ جو کہ کیا ہوتے ہیں لو ہوتے ہیں نارمالی اس میں تین طرح کی انہوں نے ایک سپلینک ہے ایک ہیٹاپ کی میں انہوں نے سیمپتیٹک نرو سسٹم کے ٹون ایکسپلین کی جس کو بہت ہے سیمپتیٹک ٹون دوسری پیرا سیمپتیٹک میں پیرا سیمپتیٹک ٹون اور پھر نیچے ٹون بائی ایڈرنیل میڈولا پھر بھی ڈسکس کیا گیا ہے الگ لیکن میں ان سے کمپیریزن میں یہاں پڑھوں گا سیمپتیٹک ٹون میں انہوں نے کیا بولا ہے کہ یہ جو سیمپتیٹک نرو سسٹم ہوتے ہیں یہ ہمارے بلڈ ویسلز کو کیا خلی سپلائی کرتی ہیں تو یہ ان آرٹریولز کو نورملی جب نورمل سٹیٹ میں ہوتا ہے کیا ہے ان کو تھوڑے سی کنٹریکٹ ٹون پا میں رکھتے ہیں کتنے کنٹریکٹ ٹون پا میں کہ ان کی جو اپنی نورمل ڈائی میٹر ہوتے ہیں ان سے آلموسٹ ان کے ہی ڈائی میٹر کیا رکھتے ہیں ہاف رکھتے ہیں اب اگر یہ سیمپتیٹک نرو سسٹم بھی آرگنز کو سپلائی کریں گے اس کی ساتھ یہاں وہاں پر یہ ایکٹیویٹ کو انکریز کرے گی اور جن آرگنز کو یہ انہیبیٹ کرتے ہیں وہاں پر یہ ایکٹیویٹ کو کیا کرے گی کم کرے گی پھر آجاتے ہیں پیرا سیمپتیٹک ٹون پر پیرا سیمپتیٹک کیا کرتے ہیں یہ مینلی جی ایٹی کے مسلز کو سپلائی کرتے ہیں تو یہ ہماری الیمنٹری ٹیک جی ایٹی کی ٹریک جیکس ٹو انڈسٹائنل ٹریکٹ میں کیا کرے گا یہ ایک ان کے مسلز میں ایک قسم کے ٹون رکھیا کیونکہ یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں ایکٹیویشن کرتے ہیں اس کی موٹیلیٹ کو انکریز کرتے ہیں اس کی سیکریشن ہوتے ہیں اس کو انکریز کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا اپنا نارمل ٹون ہوتا ہے اب اگر ہم سرجے کے لیے پیرا سیمپتیٹک نرو سسٹم ریموک کرے تو یہ پیرا سیمپتیٹک ٹون ختم ہو جائے گا اور یہ جیٹی انہیبٹ ہو جائے گی اور اس طرح بندی کو کنسٹیپیشن ہو جاتا ہے اب اس کے علاوہ ہمارا جو اوپر برین ہوتا ہے وہ تو بھی اس کو ایفیکٹ کرتے ہیں برین کبھی 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 اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں مطلب جیٹی کی ایکٹیویٹی کم کر دیتے ہیں موٹیلیٹی کم کر دیتے ہیں کبھی 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 ایکسائٹ کر دیتے ہیں جیٹی کی ایکٹیویٹی کو کیا کر دیتے ہیں اب جس طرح सیمپотیکpture نیروسیٹم اپینپرین اور نور اپینپرین ریلیس کرتا تھا اسی طرح ارڈرینل میڈولا بھی کیا کرتا تھا تو یہ نورمالی کیا کرتے ہے کانٹینیوز لی یہ آl ecological 1 منٹ میں 1.2 میکروگرام اپینپرین ریلیس کرتے ہیں اور اسی طرح 1 منٹ میں یہ 0.0 میگروگرام کیا کرتے ہیں اور یہ جا کر ان ارگنز میں سیمپوتیک ٹون کو مینٹین رکھتے ہیں لیکن انڈائریکلی اب اگر ہم ایسا کرے کہ کارڈیو واسکولر سسٹم ہماری جو ہارٹ کی سسٹم ہے اس سے ہم کیا کرے سیمپٹیٹک نیرو سسٹم کو ریمون کرے پھر بھی وہاں پر کیا رہ گیا تھا کہ ٹون مینٹین رہا آلموسٹ نارملی رہا یہ سیمپٹیٹک ٹون پھر ہم نے کیا سوچا کہ یہ جو ٹون مینٹین کرتا ہے یہ آلموسٹی ایڈرینل میڈولا ہماری کارڈیو واسکولر سسٹم مینٹین رکھتا ہے لیکن یہ جو سیمپٹیٹک نیرو سسٹم ہوتے گی اس کی ساتھ ایک قسم کے ایکسٹرا ہیلپ دے رہی تھی ہے صحیح ہو گیا پھر آگے کہتے ہیں نا کہ ایفیکٹ آف لاسٹ آف سیمپٹیٹک اور پیرا سیمپٹیٹک ٹون اپٹر ڈینرویشن ڈینرویشن کا مطلب یہ کہ ہم سیمپٹیٹک اور پیرا سیمپٹیٹک کی جو فائبرز ہوتی ہیں ان کو کٹے ان جگہ سے جہاں پر انہوں نے آرگنز یا ٹیشو کو یا سیمپٹیٹک کو سپلائے کیا ہے اب لیٹسے سیمپٹیٹک کی ڈینرویشن ہو گئی تو یہاں پر آرٹیول کی جو کنسٹرکشن تھا نا ٹون کی وہ لاس ہو جائے گی جب وہ لاس ہو جائے گی تو پھر یہ جو ہمارے بلڈ ویسل ہوتے یہ پہلے انتظار کرتے ہیں کہ ہاں کئی پر میں بھی شاید جو سیمپٹیٹک ہوتے ہیں یہ ہمیں سیگنل بیچ دیں اب اس انتظار کا جب ٹائم زیادہ گزرتا ہے کئی بھی کبار منٹس میں ہورز میں ایون ویکس میں وہاں پر جو ہمارے بلڈ ویسل کی سموت مسلز دینا جو بلڈ ویسل میں ہوتے تھے وہی سموت مسل اپنے اندر ہی خود ایک ٹون پیدا کر دیتے ہیں اور اس ٹون سے اپنے اندر آرڈریول کے ڈائیمیٹر اکینڈ ڈیکریز کر دیتے ہیں لیٹسے کیا کیا کہ یہ ہمارے پاس دو بلڈ ویسلز ایسی ہیں اس میں سمپتیٹک ٹون ریمو ہو گیا کچھ دیر بعد پھر کیا کہ یہ اس طرح اندر سمپتیٹک ٹون تھا اب سمپتیٹک ٹون جو ہے وہ کٹ گیا ہے لیکن کچھ دیر بعد پھر اگین یہ اپنا ڈائیمیٹر ڈیکریز کر دیتا ہے یہ کیوں کیونکہ یہاں جو سموت مسلز ہوتی ہیں نا یہ خود بخود جس کو انٹرینزک ایکٹیوٹو ہوتی ہے اپنے اندر ایک کنٹینیوز کنٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ٹون مینٹین رکھا جاتا ہے اب اس طرح سیم ٹو سیم پیرا سمپتیٹک ٹون بھی کیا کرے گا وہ ڈیکریز ہوگا جب یہ پیرا سمپتیٹک ڈینرویشن ہم کریں گے جب ڈینرویشن ہم کریں انہوں نے ایک مثال دیا ہے کارڈی کے وہاں پر کیا کرتا تھا یہ سمپتیٹک جا کر اس کو انہیبیٹ کر دیتا تھا ہارڈ ریٹ کو ڈیکریز کرتا تھا انہوں نے مثال دیا ہے کہ جب یہ ہارڈ ریٹ کو ڈیکریز کرتا تھا نا جب یہ ڈینرویٹ ہو گیا ہے تو ہارڈ ریٹ انکریز ہو گیا وان سکسٹی بیٹس پر منٹ جبکہ نارمل سیونٹی ٹو تھا اب اتنا انکریز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منس بعد الموس جو ہوتا ہے سکس منس بعد بھی انکریز آتا جاتا ہے اب انہوں نے ایک نام دیا ہے کہ کارڈی کو ویگو ٹو میں اسے کہتے ہیں جس میں ہم ویگس نور ویگس نور پیرا سیمپترک سپلائی ہارڈ کو لاتا ہے ویگس نور آپ دہ ہارڈ جو ویگس نور کا وہ پارٹ جو ہارڈ کو سپلائی کرتے ہیں اس کو ہم کی قدرس سرجی کے لیے ریمو کریں پھر یہ والا کنڈیشن آئے گا سیئے ہیں اللہ حافظ